وائخ روزی کا خالصہ وائخ روزی کی فتح ساری سنگت کا گربانی سنکیت کوش کے تیسرے لیکچر میں بہت بہت سواگت ہے سنگت جی آج کی ویاقیہ میں ہم گربانی کے کچھ اور شبد کچھ اور لفظوں کے بارے میں سمجھیں گے ان کی ویجار دیکھیں گے آج کی ویاقیہ میں تقریباً پانچ شبد شمار ہوں گے جس میں سب سے پہلے ہم اشت پدی، اشت می، اشت داتو اس کے علاوہ اس اور اسر کے بارے میں سمجھیں گے کہ گربانی میں جب یہ شبد استعمال ہو رہے ہیں تو کن کو کہا جا رہا اور ان شبدوں میں کن کی بات ہو رہی تو چلیے آج کا لیکچر جو ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس شبد آ رہا ہے لفظ آ رہا ہے وہ اشت پدی کا آ رہا ہے گربانی میں ہم کئی بار دیکھتے ہیں شبدوں کی شروعات میں جہاں پر راگ کا ذکر کیا جاتا ہے وہیں پر کئی باری اشت پدی کا بھی ذکر ہو جاتا ہے اشت پدی کو بھی لکھا جاتا ہے تو اشت پدی کیسے کہا جاتا ہے آئیے سمجھتے ہیں جس بھی شبد میں آٹھ پدے یا آٹھ بند ہوں اسے اشت پدی کہا جاتا ہے مطلب جس بھی شبد میں آٹھ پدے کہلیں آٹھ پاڑیا کہلیں یا پھر آٹھ بند ہوں بند کہا جاتا ہے جب دو پنگتیاں یا تین پنگتیاں یا چار پنگتیاں آپ پس میں مل کے ایک بند جب بنا لیتے ہیں مطلب کہا جاتا ہے collection of two to four sentences تو جب بھی آٹھ پدے یا آٹھ بند مل جاتے ہوں ایک شبد میں اسے اشت پدی کہا جاتا ہے کچھ اشت پدیوں میں دو دو پنگتیوں کے بند ہیں اور کچھ میں دو سے زیادہ سخمنی صاحب میں دس پنگتیوں کے پدے رکھے گئے ہیں ایسے آٹھ پدے ملا کے ایک اشت پدی بنتی ہے مطلب کہ کچھ اشت پدیوں میں بند جو ہیں دو دو پنگتیوں کے بھی ہوتے ہیں دو سے زیادہ پنگتیوں کے بھی بند ہوتے ہیں جیسے کہ سخمنی صاحب کی یہاں پر مثال دی گئی ہے سخمنی صاحب میں ایک جو پدہ ہے یا ایک جو بند ہے وہ دس پنگتیوں کا ہے سخمنی صاحب میں دس پنگتیوں کے پدے رکھے گئے ہیں ایسے آٹھ پدے ملا کے ایک اشت پدی بنتی ہے گرنانک دیو جی، گروہ امردازی، گروہ رامدازی اور گروہ ارجن صاحب جی نے الگ الگ راغوں میں بہت اشت پدیاں لکھی ہیں پر سب جگہ ان کا تول وزن ایک جیسا نہیں ہے اب تول یا وزن کیسے کہا جاتا ہے جنہوں نے گربانی میں کاو تول کی ویاکیا پڑھی ہے انہیں پتا ہوگا تول یا وزن کس کو کہا جاتا ہے کن کو کہا جاتا ہے اصل میں یہ ایک پوری ویاکیا ہے کاؤ تول جیسے کہا جاتا ہے جنہوں نے نہیں سیکھی ابھی تک بیشک جو ہے یہاں پر ایک لنک بھی منشن ہو جائے گی یا پھر ڈسکرپشن میں لنک آپ کے لئے آویلیبل ہو جائے گی وہاں پر آپ جا کے کاؤ تول کی ویاکیا بھی دیکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں دوسرے شبت کی طرف دوسرا شبت ہمارے پاس اسٹمی کا آرہا ہے اسٹمی کہا جاتا ہے آٹھوان دن یا تھتی کو ہندو مت میں اسٹھت کی پوجا کو مانتا دی جاتی ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ کرشن جی کا جنم پاندو ودی اسٹمی کو ہوا تھا باندو اصل میں جو ہے سکس منت کو کہا جاتا ہے چھے مہینے کو کہا جاتا ہے جو ایزا انگلیش کلینڈر کے مطابق دیکھا جائے تو اگسٹ یا سپٹیمبر کے بیچ کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے پاندو منت بنتا ہے اسٹمی کو ہوا تھا کئی یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن پگوان نے افتاد لیا پر گربانی کے مطابق یہ غلط فہمی ہے کیونکہ رب کبھی آوہ گون کے چکر میں نہیں آتا کئیوں کا یہ ماننا ہے کہ اس دن رب کا خدا کا پگوان کا جنم ہوا تھا جسے ایزا جنم اسٹمی کے طور پر یا اسٹمی کے طور پر منایا جاتا ہے مانا بھی جاتا ہے اور منایا بھی جاتا ہے گربانی میں پر پاشا یا پھر کہا جا سکتا ہے گربانی اس چیز کو نہیں مانتی کیونکہ گربانی یہ ابدیش کرتی ہے کہ رب خدا یا بھگوان جو ہے جنم مرن سے رہت ہے اس لئے گرو جی کا فرمان ہے سگلی تھیت پاس ڈار راکھی اسٹم تھیت گوبند جنمہ سی برم پولے نرکرت کچرائن جنم مرن سے رہت نارائن سگلی تھیت پاس ڈار راکھی مطلب کہ ساری تھیتوں کو چھوڑ کر یہ مانا جاتا ہے کہ سارے دنوں کو چھوڑ کر اسٹم تھیت جو ہے یا پھر اسٹم کی تاریخ جو ہے آٹھویں تاریخ جو ہے وہ سلیکٹ کی گئی تھی رب کی جنم کی گوبند جنمہ سی پر پاشا کہہ رہے ہیں برم پولے نر یہ برم میں آپ بھولے ہوئے ہو اور کون سی کچھے گھانیوں میں آپ مان رہے ہو یا پھر بلیو کر رہے ہو برم پولے نر کرت کچرائن جنم مرن تھی رہت نارائن پاشا کہہ رہے ہیں کہ رب جو ہے جنم مرن سے رہت ہے مانی فرمان کر رہی ہے رب جنم مرن کے گہرے میں نہیں آتا آگے چلتے ہیں اس کے بعد اشت دھاتو ہمارے پاس شبد آ رہا ہے اشت دھاتو کہا جاتا ہے میٹلز کو بھی کہا جاتا ہے اور جو ہے جسم میں بھی اشت دھات کو جو ہے ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کون کون سے میٹلز آتے ہیں جو اشت دھات میں یا پھر جنہیں اشت دھاتو کہا جاتا ہے اشت کا مطلب ہے آٹ جیسے ہم نے اشت پدی پڑا تھا آٹ کا ذکر ہو گیا اشت میں پڑا وہاں پر بھی آٹ کا ذکر ہو گیا ابھی اشت دھاتو آ گیا یہاں پر بھی اشت جو ہے آٹ کو ہی کہا جائے گا تو کون کون سے سونا چاندی تامبہ جست پارہ کلی لوہا اور سکہ آٹ دھاتیں مانی گئی ہیں سونا چاندی تو بہت ہی سمپل ہے چاندی کہا جاتا ہے سلور کو تامبہ کہا جاتا ہے کپر کو جست کہا جاتا ہے زنک کو پارہ کہا جاتا ہے مرکری کو کلی کہا جاتا ہے ٹن کو اور لوہا ایرن کو کہا جاتا ہے سکہ کہا جاتا ہے لیڈ کو اس کے علاوہ جسم کی بھی آٹھ دھاتیں مانی گئی ہیں رس کھون ماس چربی ہڈی مج بیرج اور کھل رس کہا جاتا ہے پلازما کو کھون بلڈ کو ماس ہم سب سمجھتے ہیں چربی بھی ہم میں سے سب کو کلیر ہوگا ہڈی مج کہا جاتا ہے پلپ کو اور بیرج کہا جاتا ہے سیٹ کو اور کھل جو ہے کہا جاتا ہے سکن کو کھلڑی بکا جا سکتا ہے گربانی میں کچھ اس طریقے سے ذکر ہوتا ہے اسٹمی اسٹ دات کی کائیا مطلب شریر جو ہے وہ آٹھ داتوں سے یا پھر آٹھ ایلیمنٹس سے بنا گیا ہے دات سمجھ لیں ایلیمنٹس کو کہا جا رہا ہے اس کے بعد اگلا شبت ہمارے پاس آ رہا ہے اس انڈیا کے شہر کانشی میں وارنی اور اس اسی نام کی یہ دور ندیاں موجود ہیں اسی لیے اس شہر کو وارن اسی بھی کہا جاتا ہے اس ندی دکشن کی طرف ساؤت سائیڈ دکشن مطلب کہ ساؤت سائیڈ جا کے گنگا میں مل جاتی ہے اس ندی کا ذکر پگتنام دیجی نے بانی میں اس پرکار کیا ہے گیا پنڈ پرتا پنارس اسبستہ مکبید چطر پرتا گیا پنڈ پرتا مطلب گیا بھی ایک تیرت کو کہا جا رہا ہے پنڈ کہا جا رہا ہے یہاں پر چاول کے پیڑوں کو یا پھر آٹے کے جو پیڑے بنا جاتے ہیں یا آٹے کے چاول کے جو پیڑے بنا جاتے ہیں انہیں پنڈ کہا جا رہا ہے مطلب گیا تیرت پر جا کے چاولوں کے پیڑے جو لے کے جاتے ہیں گیا پنڈ پرتا پنارس اسبستہ یا پھر بنارس میں اس ندی کے پاس جو رہتا ہو بستہ ہو یا پھر مک سے وہ بید پرتا ہو بید چطر پرتا کچھ اس پرکار بانی میں اس کا ذکر ہو رہا ہے آگے چلتے ہیں ایک اور شبت کی طرف اس کے بعد ہمارے پاس آخری شبت آ رہا ہے اسر اسر پرانی کہاوتوں میں اسر کے ویروتی کو اسر کہا گیا ہے اسر مطلب کہ دیو یا دیوتاوں کو کہا جاتا ہے اور ان کے جو ویروتی ہوتے تھے کہنے کا مقصد ان کے جو اگینسٹ ہوتے تھے انہیں اسر کہا گیا ہے شروعات میں اسروں نے دیتوں سے اپنے حصے کا سنسار تقسیم کر لیا اور وہ ہمیشہ دیتوں کے ساتھ جگڑتے رہتے تھے دیتوں کے مقابلے اسروں کا ذکر پٹ ساہبان نے یوں کیا ہے رہیس کیاو سر دیو دوہے جس سے جے جے جمپ ہیں اسر گیتے پاگ پاپ تین بیتر کمپ ہیں رہیس یہاں پر کہا جا رہا ہے خوشی کو کہ سر دیو جو تھے جو دیو دے جو تھے انہوں نے خوشی منائی رب کا جس کھا کے اور وہ بھاگ چلے گئے اپنے بیتر یا اپنے پاپ جو ان کے بیتر تھے ان سے کام پھ کے وہ بھاگ چلے گئے اسر گیتے پاگ پاپ تین بیتر کمپ ہے اس کے علاوہ بھی اسر کی ایک پوری ویاقیہ تھی کیونکہ یہ پورا جو ایک کوس کرویا جا رہا ہے گروہ برن سنکیت کوش کتاب کی مدد سے کرویا جا رہا ہے تو وہاں پر اسر کی ایک پوری جو ہے ڈیٹیلڈ ویاقیہ تھی اسر کی کہانیاں کیا ہیں یا پھر اسر کے پیچھے جو پہلے کہانیاں چلتی آ رہی ہیں کہ کہاں سے اسر جنم ہوا کیسے اسروں کا جنم ہوا یہ بھی بہت ساری کہانیاں جو ہیں گروہ برن سنکیت کوش کتاب میں لکھی ہوئی تھی پر انہیں جو ہے یہاں پر لکھنا نیسیسری نہیں تھا ضروری نہیں تھا کیونکہ وہ عام کہانیاں تھی یا پھر کہا جا سکتا ہے متحاس والی کہانیاں تھی مچ کی کہانیاں تھی پھر بھی اگر کوئی بھی یہاں پر بھی اسے پڑھ کے ریڈ آؤٹ کر کے اپنی نالج پڑھا سکتے ہیں صرف آپ اپنی نالج کے لیے پڑھ بھی سکتے ہیں آج کا لیکچر سنگے جی یہی پر ختم ہوتا ہے لیکچر کے دوران کوئی بھی گلتی ہوئی ہو تو معافی جاتا ہوں اتنی سیوہ پروان جی واحی رجی کا خالصہ واحی رجی کی فتح